بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور مجھے مجھے چینل آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک اہم ٹاپک کرنے والے ہیں اور یہ ٹاپک ہے فگرز آف سپیچ فگرز آف سپیچ کے حوالے سے آپ نے کئی ایک ویڈیوز بھی دیکھی ہوگی اس کے علاوہ نورس میں بھی اپنے پڑا ہوگا لوگ اس کے جو ساتھ زیادہ تر اگزیمپلز دیتے ہیں تو وہ زیادہ تر وہ کسی پویٹری سے یا کسی پوئیم وغیرہ سے دیتے ہیں اور اکثر ہمیں وہ کنفیوز کر جاتے ہیں کہ اس میں یہ اس کی جو مثال ہے وہ عام زندگی سے جو ہے وہ نہیں دیتے آج کے اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بڑے اچھی طریقے سے بہتر طریقے سے آپ کو سمجھا سکیں اور اگزیمپلز جو ہے وہ ڈیلی زندگی سے میں آپ کو پروز سے جو ہے وہ زیادہ مثالیں دوں گا اور ڈیلی یوز سے جو ہے وہ میں آپ کو مثالیں دوں گا تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے یہ سمجھ آ جائے اور اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ کو کسی اور ویڈیو یا کسی دوسرے قسم کی نوٹس دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی This is my guarantee تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے اس کی definition کو پڑھتے ہیں A figure of speech is a departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of ideas in order to produce a great effect figure of speech کیا ہوتا ہے یہ عام زبان سے ہٹ کر ہم اپنے ideas کو جو ہے وہ express کرتے ہیں تاکہ اس کے اثر جو ہے اس کی اثرات وہ زیادہ سے زیادہ ہو let's suppose میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کرے میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نہائید ہی خوبصورت ہیں تو اس میں figure of speech استعمال کر لیتا ہوں آپ ایسی خوبصورت ہیں جیسے کہ چاند تو اب یہ جو دوسرا پکرا ہے next sentence جو میں نے اس کے بعد جو پڑھا تھا کہ آپ ایسے خوبصورت ہیں جیسے کہ چاند اس کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہے کیوں کیونکہ اس میں میں نے figure of speech کا استعمال کیا ہے تو کسی بھی sentence کے اندر کسی بھی line اور poetry کے اندر جو ہے اچھے اثرات اچھے effects کے لیے ہم کیا کرتے ہیں figure of speech کا استعمال کرتے ہیں اور یہ جو ہم ordinary جو زبان استعمال کرتے ہیں جو ہمارے expressions ہوتے ہیں ideas کے اسے تھوڑا سا ہٹ کر ہوتا ہے اسے الگ ہوتا ہے تاکہ اس کے بہترین اثرات جو ہے وہ readers پر پڑھیں اچھا اب اس کو ہم پڑھتے ہیں figures of speech کو ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کو ہم پڑھیں گے چار headings کے اندر سب سے پہلے نمبر پر ہے figures of speech may be classified as under those based on resemblance یعنی چند ایک ایسے ہیں جو مشابہت کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں جس میں such a similar metaphor for signification and apostrophe یہ چار جو ہے وہ ایسے ہیں کہ اس کو ہم resemblance کیلئے مشابہت کیلئے استعمال کرتے ہیں نمبر نیکسٹ گروپ جو ہے وہ ہے those based on contrast بعض figures of speech ایسے ہیں جو کہ ہم contrast کیلئے استعمال کرتے ہیں یہ وہ ایک دوسرے کے بلکل اولڈ ہوتے ہیں جس طرح کی thesis ہو گیا ہے انٹی thesis ہے epigram وغیرہ ہے تو اس کو ہم next پڑھیں گے third number جو ہے وہ ہے those based on associations such as metonymy and synoptarchy metonymy اور synoptarchy جو ہے اس کو ہم association کیلئے استعمال کرتے ہیں یعنی ایک کا دوسرے کے ساتھ جو ہے کوئی تعلق ہوتا ہے our four number جو ہے وہ ہے those depending on construction such as climax and anti-climax وہ جو construction پر depend کرتا ہے climax اور anti-climax اس کی مثالیں ہیں ایک ایک کر کے ہم اس کو پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھ آ جائیں سب سے پہلے ہے simile in a simile in a simile comparison is made between two objects of different kinds which have higher at least one pointer in common simile میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں دو چیزوں کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ compare کرتے ہیں دو چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ compare کرتے ہیں اور وہ دو چیزیں کیا ہوگی وہ different ہوگی different kinds of objects will be there دونوں مختلف ہوگی تاہم اس کے اندر ایک point جو ہے وہ common ہوگی یعنی دو چیزیں اب ہم دو چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ compare کر رہے ہیں تو وہ دونوں چیزیں اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو اور ان دونوں چیزوں کے اختلاف میں ایک pointer کم از کم ایسا ہو جو کہ ایک دونوں میں جو ہے وہ common ہو it is introduced by such words as like as or so چند ایک الفاظ ہے اگر آپ کو کسی test کے اندر یہ آ جائے تو آپ نے simply جو ہے کیا کرنا ہے like as or so یہ والے الفاظ آپ نے نکالنے ہیں تو یہ ہماری ہوگی simily تو اس میں ہم like as or so جیسے الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس کی مثالیں ہیں he is as brave as a line وہ اتنا بہادر ہے جتنا کہ share اب وہ he اور line یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں لیکن ان کے اندر جو ہے ایک چیز common ہے اور وہ ہے bravery تو یہاں پر یہ as کا لفظ جو ہے یہ simily کے طور پر استعمال ہوا ہے similarly اس طرح یہ جملہ ہم یہ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں he is like a line وہ share کی طرح ہے اس میں بھی وہ اور share جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے اور یہاں پر ہم بہادری کی بات کر رہے ہیں کہ he is as brave as a line similarly poetry سے بھی ایک example ہم لے لیتے ہیں i rendered lonely as a cloud دیفوڈل سے ورڈز ورڈ کی پویم ہے اسے ہم نے یہ لی ہے تو وہاں پر بھی یہ line جو ہے اس کے اندر simily موجود ہے تو simily کے لیے یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں بلکہ تین باتیں کہ دو چیزوں کے درمیان comparison ہے دونوں چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہونی چاہیے اور دونوں کے اندر جو ہے ایک چیز common ہونی چاہیے اس کے علاوہ اس کے نکالنے کا اس کو point out کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس کے اندر کسی جملے کے اندر like یا as یا soul والے الفاظ موجود ہو تو وہ simily کہلائے گی next بڑھتے ہیں metaphor کی طرف metaphor is an implied simily metaphor کیا ہوتا ہے یہ implied simily ہے implied simily کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ simily اس کے اندر چھپی ہوئی ہے it does not like the simily state that one thing is like another or acts as another یہ simily کی طرح ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ یہ چیز دوسرے چیز کی طرح ہے بلکہ کیا کرتے ہیں but takes that for granted and produces as if and proceeds as if the two things were one اور یہ دونوں جو ہے وہ دونوں چیزوں کو ایسے بیان کر لیتے ہیں کہ جیسے کہ وہ ایک جیسی چیزیں ہوں example اس کے یہ ہے he is aligned اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شیئر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جانور ہے بلکہ ہم یہاں پر اس کے اندر جو comparison پڑی ہے جو comparison ہے وہ بہادری کی ہے لیکن یہاں پر ہم نے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے کہ he is like a line he is aligned یہ metaphor ہے he is like a line یہ simily ہے تو he is aligned اور he is like a line دونوں میں فرق ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے ہم نے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں as یا like والے الفاظ ہم نے استعمال نہیں کیے ہیں similarly the camel is the ship of the desert camel جو ہے ان تو وہ سہرا کا جہاز ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واقعی جہاز ہے اس کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ the camel is like the ship of the desert کہ وہ جس طرح کے ship جو ہے وہ پانی میں چلتا ہے چلتی ہے کشتی اور اسی طریقے سے same جو ہے camel یا اون جو ہے وہ سہرا میں چلتا ہے تو metaphor جو ہے اس کو ہم implied simily کہتے ہیں اس کے اندر simily موجود ہوتی ہے لیکن like اور is والے الفاظ جو ہے اس کے اندر نہیں ہوتے next ہمارے پاس ہے اس کو ہم کہتے ہیں personification it gives human quality to inanimate objects as if it is a living being یہ کیا کرتا ہے personification میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک بے جان چیز کی طرح کو اشارہ کرتا ہے بے جان چیز کو جو ہے وہ انسانوں جیسی qualities دیتا ہے اور ایسا دکھائی دیتا ہے ہمیں اس کو بے جان چیز کو ایسا present کیا جاتا ہے کہ وہ ایک living being ہو وہ ایک جاندار ہو personification میں ایک بے جان کو جاندار کی طرح جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے for example the tree jumped into the road in front of my car the tree jumped into the road اب tree جو ہے درخت اس میں یہ jump جو ہے یہ جاندار چیز کی خوبی ہے tree کے اندر یہ خوبی موجود نہیں ہے یعنی یہ جاندار چیز کی کیا کہ یہ ایک انسانی quality ہے jumping اب یہ tree کیلئے استعمال کیا گیا ہے تو یہ کیا ہے یہ personification ہے اس طرح سے the angry clouds whipped for a long time اب بادل جو ہے غصے والے بادل لمبے وقت تک روتے رہے اب رونا جو ہے یہ انسانی quality ہے انسان کی quality ہے اور یہ clouds کو جو کہ ایک inanimate object ہے اس کو یہ quality دی گئی ہے لہٰذا یہ کیا ہے یہ personification ہے similarly the wind howled in the night ہوا جو ہے وہ رات کے وقت جو ہے وہ آواز انہوں نے نکلے howling جو ہے وہ اورانے کو کہتے ہیں تیز آواز نکلنے کو دارنے کو کہتے ہیں تو یہ howling جو ہے یہ ایک تیز آواز کو کہتے ہیں یہ ایک جاندار کی جو ہے وہ quality ہے لہٰذا یہ یہاں پر جو ہے بطوری personification اس کو استعمال کیا گیا ہے next ہم بڑھتے ہیں next ہمارے پاس ہے apostrophe an apostrophe is a direct address to the dead to the absent or a personified object or idea ایک apostrophe کیا ہوتا ہے یہ ایک direct address ہوتا ہے یعنی اس کو پکار ہوتا ہے کسی مردے کیلئے یا اس بندے کیلئے جو موجود نہ ہو یا personified object یا idea کوئی idea جو ہے اس کو personify کیا گیا ہے اس کو جاندار کی طرح پیش کیا گیا ہے this figure is a simple form of personification یہ بھی personification کی ایک سادہ سی حالت ہے اور اس کی مثال یہ ہے oh you stupid car یہاں پر car جو ہے اس کو oh کا لفظ جو ہے اس کے لئے استعمال کیا گیا ہے جیسے کہ وہ ایک جاندار ہو اور وہ اس کو سمجھ سکتا ہو تو یہاں پر یہ apostrophe ہے یا اگر ہم دیکھیں جانڈن کے ایک پوئم میں وہ کیا کہتا ہے busy old fool unruly sun why does doubt us through windows and through curtains call on us تو وہ ایک sun کو جو ہے سورج کو وہ کہتا ہے کہ old busy old fool unruly sun کہ آپ کو جو ہے وہ rules regulation کا پتہ نہیں ہے اور آپ بوڑے ہو چکے ہیں اور آپ busy ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تو جاندار کے ساتھ ہم نے جڑی ہوئی ہے اور وہ انہوں نے اس کو جو ہے ایک جاندار کی طرح جو ہے اس کو personify کیا ہے تو لہٰذا یہاں پر بھی جو figure up speech استعمال کی گئی ہے وہ ہے apostrophe next ہم پڑھتے ہیں وہ ہے antithesis antithesis it is a greek word which means opposition یہ ایک greek لفظ ہے جس کے معنی ہے opposition یعنی olet it includes contrasting ideas اس میں جو ہے contrasting ideas جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے بالکل olet ideas ہوتے ہیں sharpened by the use of opposite meaning جس کے اندر جو meaning ہوتی ہے وہ opposite ہوتی ہے it is implied to secure emphasis اور اس کو زیادہ ترہ emphasis کیلئے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی مثال ہے to err is human to forgive divine similarly united we stand divided we fall اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ united we stand divided we fall جو ہے وہ بالکل contradictory ideas ہے contrasting ideas اور اس کو ایک ساتھ جوڑے رکھا گیا ہے تو ایسے group of words کو جو ہے ہم anti-thesis کہتے ہیں جب دو مختلف قسم کے opposite ideas رکھنے والے چیزوں کو جو ہے آپ یا statements کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں anti-thesis next ہمارے پاس ہے oxymoron oxymoron کیا ہے oxymoron is a special form of anti-thesis یہ بھی anti-thesis کا ایک خاص قسم ہے oxymoron is a greek word یہ greek لفظ ہے which means pointedly foolish یعنی بے وقوفان طور پر جو ہے کسی چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لگانا it is a figure of speech یہ ایک ایسی figure of speech ہے which combines contradictory words جو کہ کیا کرتا ہے وہ contradictory words یعنی جو الفاظ ایک دوسرے کے بلکل اولٹ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں for example ali is an honest thief ali کیا ہے وہ ایک ایماندار چھوڑ ہے اب یہاں پر دیکھے honest over thief جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے بلکل اولٹ ہیں تو ایسے دو الفاظ جو کہ ایک دوسرے کے بلکل اولٹ مانی رکھتا ہو اس کو استعمال کیا جائے تو ایسے الفاظ کو ہم oxymoron کہتے ہیں ایسے figure of speech کو ہم oxymoron کہیں گے next ہمارے پاس ہے epigram epigram an epigram is a brief pointed saying frequently introducing and antithetical ideas which excite surprise and arrest attention ایک epigram کیا ہوتا ہے یہ brief یعنی مختصر سا pointed یہ ایک اکوال کی شکل ہم یہاں پر آپ دیکھیں دوست اور دشمن یہ دونوں اولٹ الفاظ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جوڑے گئے ہیں اور یہ کیا ہے یہ ایک saying ہے یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ یہ epigram میں اپیگرام میں ہم زیارہ تر saying جو ہے وہ جو اس کو کیا ہم کہتے ہیں کہاوت جو کہتے ہیں جو بطور کہاوت مشہور ہو Art lies in concealing art اب Art جو ہے وہ Art کے چھپانے میں جو ہے وہ پڑا ہوا ہے تو جی اس کو ہم epigram کہیں گے جب ہم دو contrasting یا antithetical ideas کو جو ہے وہ ایک saying کے اندر جو ہے اس کو جوڑ دیں تو اس کو ہم کہیں گے epigram next ہمارے پاس ہے paradox 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 is a statement that looks it is a statement that looks seemingly illogical یہ ایک بیان ہوتی ہے جو کہ دیکھنے میں بلکل illogical دکھائی دیتی ہے but if understood لیکن اگر اس کو سمجھا جائے it is quite logical تو یہ بلکل منطقی ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہوتا ہے for example a child is the father of the main ایک بچہ جو ہے وہ ایک انسان کا باب ہوتا ہے اب دیکھنے میں یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ a child is the father of the main بچہ کس طرح ایک انسان کا باب ہوسکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن میں بچے جو کچھ کرتے ہیں اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بڑا ہو کر کیا کیا کرنے والا ہے تو ایک بچے کے اندر جس طرح ہم پشتوں میں کہتے ہیں نرزوان جڑا جکمدی پزانگو کے معلومی کی تو بچے کا پتہ چل جاتا ہے کہ آگے جا کر یہ کیا بننے والا ہے تو a child is the father of the main اسی طریقے سے it is the beginning of the end یہ اختتام کا آغاز ہے یہ بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے لیکن اگر اس پر سوچا جائے تو یہ بلکل آپ کو صحیح ٹک ٹک دیکھائی دے گا نیکسٹر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے سینوکڈکی سینوکڈکی in سینوکڈکی apart is used for the hole are the hole for apart سینوکڈکی میں کیا ہوتا ہے ایک حصے کو پوری چیز کیلئے ہم استعمال کرتے ہیں یا پوری چیز کو ایک حصے کیلئے ہم استعمال کرتے ہیں اس کی مثال ہے uneasalize the head that wears a crown یہاں پر crown جو ہے وہ بادشاہ کی طرح پر اشارہ کرتا ہے تاج کا مطلب ہے بادشاہ نیکسٹ ہے he has many mouths to feed انہوں نے کئی ایک لوگوں کو کھانا کھلانا ہے یہاں پر mouth جو ہے وہ پورے human body کیلئے استعمال کیا گیا ہے similarly England won the task یعنی England won the task کا مطلب ہے کہ the English cricket team won the task یعنی England جو ہے یہاں پر English cricket team کیلئے استعمال کیا گیا ہے تو سناغ ڈکی میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ hole جو ہے پارٹ کیلئے اور پارٹ ہول کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی مثالیں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ he has many mouths to feed mouth جو ہے وہ پورے انسان کو جو ہے وہ represent کرتا ہے اس طریقے سے crown نمبر فرسٹ ایکزیمپل میں crown جو ہے وہ king کو signify کر رہا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس کو ہم کہتے ہیں metonomy metonomy in metonomy something is named to replace something closely related to it metonomy میں کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو replace کرنے کیلئے کسی دوسرے چیز کا نام لیا جاتا ہے یعنی کسی ایک چیز کی جگہ دوسرے چیز کو استعمال کیا جاتا ہے اس کی مثال ہے the pin is mitre than the sword pin کیا ہے یہ تلوار سے طاقت ہو رہے pin تلوار سے طاقت ہو رہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لکھنے کی طاقت ہے جو لکھائی ہوتی ہے جو pin کی طاقت ہے وہ تلوار کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے یعنی جتنے بھی لڑائیاں جگڑے وغیرہ ہو جاتے ہیں اس کا صلح جو ہے وہ آخر میں agreement پر ہی یعنی pin کے ذریعے لکائی کر کے ہی کیا جاتا ہے تو لہذا pin جو ہے وہ powerful ہو گیا اور sword جو ہے وہ اتنا powerful نہیں ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ pin the pin جو ہے وہ scholars کے لئے یا writing کے لئے استعمال کیا گیا ہے اور sword جو ہے وہ لڑائی جگڑے کے لئے یا مجاہدین ہے اس کے لئے استعمال کیا گیا ہے تو اس سے یہ pin بہتر ہے similarly the use of bench for the judges bench کا لفظ جو ہے وہ ہم judge کے لئے استعمال کرتے ہیں اس طریقے سے the crown جو ہے وہ ہم crown کا لفظ جو ہے وہ بادشاہ کے لئے استعمال کرتے ہیں تو یہ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی کہ میٹھانمی میں کیا ہوتا ہے ایک چیز کی بجائے ہم کسی دوسری چیز کا نام استعمال کر لیتے ہیں اس کی جگہ اس کا نام دوسری چیز کا نام استعمال کر لیتے ہیں تو اس کو ہم میٹھانمی کہتے ہیں یعنی bencher اس طریقے سے ہم کہیں گے کہ white house جو ہے وہ ایک کیلئے استعمال ہوتا ہے تو next ہمارے پاس ہے اس کو ہم کہتے ہیں climax climax or anti climax climax کیا ہے climax یعنی آپ نے اس کے اندر climax میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے چیزوں کو ایسی ترتیب کے ساتھ رکھنا ہے کہ اس کی جو importance ہے یعنی اہمیت کے لحاظ سے آپ نے اس کو لگانا ہے اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں on the same day he lost his pin dog home and his wife اس میں آپ دیکھیں کہ increasing importance سب سے پہلے pin جو ہے وہ important ہے اس سے ڈاگ زیادہ important ہے اس سے ڈاگ سے پھر home زیادہ important ہے اور home سے زیادہ جو ہے اس کی wife important ہے تو climax میں ہم کیا کرتے ہیں ہم مختلف قسم کے ideas کو یا مختلف قسم کے الفاظ کو ورنڈس کو جو ہے ایسی ترتیب میں لکھ لیتے ہیں کہ increasing importance ہے یعنی سب سے کم importance والے کو پھر اس کے بعد زیادہ importance کو پھر اس کے بعد زیادہ importance والے الفاظ کو لکھیں گے تو ایسے میں ان الفاظ کو ہمیں پھر climax کہیں گے یعنی نیچے سے اوپر کی طرف جانا increasing importance اور اس کا بلکل اولٹ جو ہے وہ ہے anticlimax anticlimax کیا ہے anticlimax is the opposite of climax یہ climax کا بلکل opposite ہوتا ہے a sudden descent a sudden descent from higher to lower یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آنا جو ہے وہ anticlimax اس کو ہم کہیں گے یعنی it is mostly used for the purpose of satire ridiculed اس کو ہم satire کیلئے زیادہ استعمال کرتے ہیں climax میں کیا ہوتا ہے کہ ہم increasing importance کے حوالے سے چیزوں کو رکھتے ہیں جبکہ anticlimax میں کیا ہوتا ہے اس میں ہم decreasing طریقے سے جو ہے کہیں گے کہ سب سے پہلے زیادہ important جو چیز ہے وہ اس کے بعد کم important اور اس کے بعد سب سے جو کم important ہوتا ہے اس کو ہم لگا لیں تو اس کو ہم anticlimax کہیں گے example ہے a year ago he lost all his wealth his dog and his pin اس میں آپ دیکھیں all his wealth اپنی پوری دولت یہ اور اس کے بعد جو اہمیت کا حامل ہے his dog وہ and his pin جو سب سے کم اہمیت رکھتا ہے وہ ہے pin تو اس الفاظ کے اس ترتیب کو ہم anticlimax کہیں گے next ہمارے پاس ہے hyperbole hyperbole it is a major exaggeration or overstatement یہ کیا ہے exaggeration ہے یعنی کسی بات کو بڑا چھڑا کر پیش کرنا ہے others use this to emphasize a point or add humor یہ others اس لئے استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ کسی point کو زور دے سکے یا humor مذہب وغیرہ اس کو پیدا کرنے کے لئے hyperbole کا استعمال کیا جاتا ہے for example اس کی جو مثالیں ہیں وہ ہے i have to do millions of works میں نے لاکھوں کروڑوں کام کرنے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں millions of works جو ہے وہ نہیں ہوتے زیادہ کام ہوتے ہیں لیکن millions کے حساب سے نہیں ہوتے یہاں پر یہ millions of works جو ہے یہ emphasis کیلئے ہم استعمال کرتے ہیں next ہے the wolf was 100 feet high wolf جو ہے وہ 100 feet انچا تھا یعنی اتنا زیادہ انچا ہے wolf نہیں ہو سکتا لیکن یہ زیادہ emphasis کیلئے humor کیلئے جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے similarly میں نے آپ کو لاکھوں دفعہ یہ کہا ہے تو یہ millions اور 100 feet یہ ایسے الفاظ یہ overstatement اور اس کو ہم ہائپرولی کہیں گے سب سے آخری میں ہم پڑھتے ہیں illiteration کو illiteration کیا ہے the repetition of an initial consonant sound یہ کیا ہے initial consonant sound کا بار بار آنا جو ہے یعنی سب سے پہلے کسی لفظ کے اندر جو پہلا حرف ہوتا ہے وہ بار بار جو ہے وہ آتا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں illiteration for example she sells seashells by the seashore یہاں پر آپ دیکھیں اس کا استعمال دیکھیں note the repetition of isa in each word of the sentence isa sentence کے اندر آپ دیکھیں اس کا استعمال دیکھیں she sells seashells by the seashore پہلے پہلے لفظ میں پہلے لفظ میں جو حرف ہے اس میں آپ دیکھیں is جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ repeat ہوتا جا رہا ہے اور اس consonant sound کو ہم کہیں گے illiteration یہ اسی کے ساتھ یہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جس کو ہم بطورے figures of speech استعمال کرتے ہیں میرے خیال میں یہ زیادہ important ہے اور بار بارا زیادہ استعمال ہوتے ہیں لہٰذا میں نے اپنے طرف سے اس پر یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھایا ہے اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اس کو دوبارہ دیکھ لیں امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی thank you once again for watching اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقا